بسم اللہ الرحمن الرحیم روبرٹ سے بنتا ہے اس کا پروسیجر کتنا مشکل ہے اور اس میں کیا کیا مرحلے ہیں اور کتنے مرحلوں سے گزر کے تو وہ کٹائی کے بعد ہم تک پھونٹتا ہے تو انشاء اللہ تعالیٰ میں وہ بھی آپ کو ویزٹ کرواتا ہوں یہ سب سے پہلے سب سے پہلے ٹو رول مل کا مرحلہ آتا ہے اس میں تو ٹو رول کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ ٹو رول ایک مین مشین ہے جس کے بغیر روبر فیکٹری چلتی ہی نہیں ہے تو یہ اندازہ لگا ہے سب سے پہلے ٹو رول مل ہے یہاں پہ اس کا روبر کا بیج تیار ہوتا ہے اس کے بعد اس کی یہ شقل بن جاتی ہے یہ روبر کو لکس کر کے تو اس کی شیڈ بنائی جاتی ہے شیڈ بنانے کے بعد پھر اس کی نہb یہ آپ کو دیکھاتے ہیں یہ شیڈ بنانے کے بعد اس کی پٹیاں کٹے جاتی ہیں یہ اس کی پٹیاں پڑی ہوئی ہیں پٹیاں جو ہیں کہ پھر اس مچین میں دی جاتی ہیں یہ اس کو ایکسٹویڈر مچین بولتے ہیں یہ اسٹروٹر مشین میں روڑ کو لے کے جا رہے ہیں آگے سے یہ ٹیوب کی شکل میں نکلتی ہے یہ دیکھانے میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ ٹیوب کی شکل میں نکل آتی ہے یہاں سے یہ ایک وقت میں دو ٹیوبیں نکال رہے ہیں اس میں سے ٹیوب نکال کے اس کو ٹی میں لگا دیا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ ٹیوب میں ٹیوب لگائی ہوئی ہے ٹی میں لگانے کے بعد اس کو اس اس اسے میں لے لے آتے ہیں یہاں پر ٹیوب کے اوپر پائپ چڑھائے جاتے ہیں یہ پچھے سے ٹیوب کے اندر ہوا دی جاتی ہے ہوا کے پریشے سے پائپ پھول جاتا ہے پھر یہ پائپ جو ہیں ٹیوب کے اوپر چڑھائے جاتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں مرشلہ کتنی سپیڈ سے کام کر رہے ہیں اور کتنی مہارت کے ساتھ کام کر رہے ہیں ٹیوب کے پر پائپ چڑھانے کے بعد اس کو اس ٹرالی کے اندر جوڑا جاتا ہے یہ دیکھیں ٹرالی کے اندر جوڑے ہیں اس کو ٹرالی کے اندر جوڑنے کے بعد اس جگہ پہ لے کے آتے ہیں اس کو آٹو کلے بولتے ہیں یہاں پر اس کی پکائی ہوتی ہے کیونکہ وہ کچھا مال ہوتا ہے جو پائپ بنتا ہے یہ پک چکا ہے کیور ہو چکا ہے تو اس میں سے نکال کے تو یہ پائپ کے اوپر سے ربر کی ٹیوب کو اتا رہے ہیں یہ دیکھیں پائپ ربر کا پائپ بن گیا ہے اور لوہے کے پائپ پر سے اس کو اتار کر یہاں پر ڈیڑ لگا رہے ہیں ہوتا – ڈی 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 موسیقی موسیقی